ٹرمپ کی جیت پر فرانس کا بیان اور فرانس سرکار کی پروکتہ موڈ براغرین کی طرف سے کہا گیا یورپ اپنے بھاگے کی باغ دور خود سمبھالے ہم یہ نہ پوچھے امریکہ کیا کرے گا اور آئیے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کی جیت سے نیٹو پر کیا اثر پڑ سکتا ہے یہ بہت مہتپور سوال ہے ٹرمپ کی جیت نیٹو پر کیا اثر ڈالے گی نیٹو میں شامل یورپیہ دیشوں پر دباؤ بڑھے گا یہ تیہ جانیے 32 میں سے 9 دیشوں کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے جو اپنی جی ڈی پی کا 2% دو پرتیشت نیٹو میں خرچ نہیں کرتے ٹرمپ جرمنی سے اپنی 12000 سینکوں کی فورس ہٹانے پر بھی وچار کر سکتے ہیں یعنی نیٹو کو لے کر بڑے بدلاؤ ممکن ہیں اس میں دو امپورٹن بات اور سمیر ٹرمپ جرمنی میں اپنا ملٹری بیس دوسری جگہ شفٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹرمپ جرمنی سے اپنا آٹلری بیس بھی ہٹا سکتے ہیں اب اس بات کو منیش اس طور پر سمجھنا چاہوں گی اگر امریکہ آنے والے وقت میں گلوبل رسپونسیبیلٹی کو شرنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑے سطر پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اب بلکل ملے گا دیکھیں امریکہ کی ساک پر تو بٹا لگائی ہے جب تالیبان کو سارا کا سارا ہتھیار چھوڑ کر وہ بھاگ کر گئے اور پھر اس کے بعد لگاتار ویسٹوک سمودائے کے بیتر میں یہ سندیز جا رہا ہے کہ امریکہ پر آپ کتنا بھروسہ کریں گے امریکہ کی جو فورن پولیسی ہے جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ کتنا زیادہ مطلب پریورتن سیل ہے کہ ایک آدمی آتا ہے تو ترنت ہی کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے ایک آدمی آتا ہے تو کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے ان سب سے الگ جو یورپ ہے یورپ کے تمام دیش ہیں انہوں نے روس کے ساتھ اپنے ریستوں کو اتنا خراب کر لیا ہے تو آخر ان کا کیا ہوگا بہت سارے ایسے ڈانامکس ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ کا بول لینا اور واقعی میں یہ سب کچھ ہو جانا یہ اتنا آسان نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں جو دوسرا پکچ ہے روس کا پوتین کا روس کے لوگ بھی پوتین سے یہ کہیں گے کہ اتنا بھروسہ ٹرمپ پر کرنے کی وجہ کیا ہے کیا ٹرمپ آپ کے آدمی ہیں اور اگر نہیں تو پھر آپ اتنا بھروسہ کس آدھار پر کر سکتے ہیں کیونکہ سوچئے جیلنسکی پر انہوں نے بھروسہ کیا لیکن بقول پوتین جیلنسکی نے دھوکا دیا یورپ کے نتاؤں پر بھروسہ کیا لیکن پوتین کے مطابق انہوں نے دھوکا دیا اب وہ ٹرمپ پر بھروسہ کر کے دھوکا کھانا نہیں چاہیں گے اور اسی لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ امریکہ میں چاہے جو بھی راشپتی ہو فلحال دنیا کو سانتی کی امید تورنت نہیں دیکھنی چاہیے یہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے مہاویناز کے اتنا قریب ہو گیا ہے اسے روکنے روکنے کے لیے بھی ابھی اور تباہی دیکھنی باقی ہے منیش کیونکہ ہم ہر حالات کو لے کر بات کرتے ہیں تو ہر فرنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں دو اور انفرمیشن اب انفرمیشن وال پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اور یہ سوال کے طور پر کیونکہ اب آگے بات چین تائیوان اور اترکوریا اور دکشن کوریا کو لے کر بھی کرنی چاہیے اور یہ سمیر اس وقت کا سوال ہے کہ اس کو لے کر ٹرمپ کی نیتی کیا ہوتی ہے تو دیکھیں چین اور تائیوان فرنٹ کو دیکھتے ہوئے چینی وستارواد کے خلاف تو ہمیشہ سے رہے ہیں جبکہ اترکوریا اور دکشن کوریا کے ترج پر اگر اس بات کو سمجھے تو ٹرمپ کیم کے بیچ کبھی بھی ہوت لائن کھل سکتی ہے جیہاں تائیوان کو زیادہ طاقت دینے کے پکش میں ہے ٹرمپ نورتھ کوریا سے باتچیت کے پکش میں بھی رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے ساتھ جس طرح سے باتچیت کا سلسلہ ڈانلڈ ٹرمپ نے شروع کیا اگر ہم ان کے پرانے کاریکال کو بھی آتنے کی کوشش کریں تو کئی ساری امیدیں تو اس فرنٹ پر بھی نظر آتی ہیں کلکرنی سر آپ کیسے دیکھتے ہیں چائنا، تائیوان یا پھر نورتھ کوریا، ساؤتھ کوریا کے بیچ کا جو تناف ہے اس کے مدنے نظر ڈانلڈ ٹرمپ کا اگلا چار سال کا کاریکال کیا امیدیں جگاتا ہے چین کے ساتھ تو ٹریٹ سانکشنز جو ہیں لگے ہوئے کیونکہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ نوکریاں واپس امریکہ میں آئے امریکہ نمبر ون مانیفیسٹرنگ میں جائے تو اس کو لے کر کے چین کو تو ضرور ایک طریقے سے آگا پہنچا ہوگا جہاں تک نورتھ کوریا کا سوال ہے نورتھ کوریا کو بلکس سب کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا لیکن ٹرمپ نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے مجھے لگتا ہے جس پر کا سے نورتھ کوریا کہا جا رہا ہے دس ہزار انہوں نے سینک دیا ہے روس کو یکرین کے برکلاف لگنے کے لئے اس کو دیکھتے ہوئے بھی مجھے لگتا ہے روس کے اوپر بھی دباؤ ہے تو ٹائیوان کو لے کر کے ضرور اس میں کوئی شک نہیں اگر ٹائیوان کو وہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک چین کو ایک طریقے سے وارننگ ہے کہ آپ ٹائیوان کے اوپر بری نظر سے نہ دیکھیں اگر ہم ٹائیوان کو پوری طریقے سے دیکھیں گے اور جس پرکار سے انہوں نے اپنے ٹپ 1 کے انٹینیور میں بھی جو پاسیفک کمانڈ ہے اس کو بھی انڈو پاسیفک نام دے کر کے اپنے آپ کو ساؤتھ چھائینا سی میں آپ کو اپنے پوامرنز دکھا کر کے جس پرکار سے ان کے یود کو جاتے رہتے ہیں وہ ساف درشاتا ہے یہ چین کے اوپر دباؤ ہے ٹائیوان کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ کو اور سمورپ کریں اور مضبوط بنائیں لیکن ان کے ساتھ کھڑے دکھیں گے اور ساؤت چھائینا سی میں بھی باقی دیشوں کو بھی ایک طریقے سے یہ جاتا ہے بہت سندیش کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ چنتہ نہ کریں اور روس کو بھی ایک طریقے سے جس پرکار سے دوستی ہے جس پرکار کے لئے ان کے پاس ضباؤ پڑے گا اور کہنا ضروری ہے کیونکہ پہلے الیکشن میں لگ رہا تھا کہ پوٹن نے انٹرپیر کیا تھا الیکشن میں اور اس کو لے کر کے بھی پوٹن بھی کچھ نہیں بولیں گے لیکن ایک تصویر اب سامنے آئی ہے اور یہ تصویر ہے امریکہ میں ٹرم کے خلاف پردرشن کی نیو یارک اور شکاگو میں اب یہ تصویر دیکھئے گا ٹرم کی جیت کے خلاف سڑک پر لوگ آ گئے ہیں اور یہ دیکھئے تصویر جہاں آپ کو بتا دے کہ اب امریکہ میں ٹرم کے خلاف پردرشن کی یہ تصویر نیو یارک اور شکاگو میں دیکھنے کو ملی جہاں بقاعدہ ویرود مارچ نکالا گیا تو ٹرم پ ویرودی اس وقت امریکہ میں سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ڈاک ایرہ کی شروعات ہونے جا رہی ہے ڈانلڈ ٹرم کے راشپتی پت کا کاربھار سنبھالنے کے بعد بہت بہت شکریہ کرنا جائیں گے اپنے تمام خاص مہمانوں کا